اب یہ آیت مکمل ہو رہی ہے اب کن الفاظ پر مکمل ہو رہی ہے اللہ اکبر یہ تمام باتیں ہاں بلکل یہ کہ آپ اے نبی اور نبی کے جریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے جو قرآن ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں احتمام کیجئے اقامت سلاة کی بات ہو رہی ہے نماز فہش کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے دیکھو آنا میرے پاس ہی ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو یہ بھی ایک جواب دہی کا احساس ایک دن یہ بیان کر دی اگر عقیدہ آخرت کو نکال دیا جائے تو پھر بلکل تو پھر کمزور ہو جاتی نا بات یہ بہت قیمتی بات ہے ہمارے جو بنیادی ایمانیات اور عقائد کی تفصیلات ہیں سب پر ہمارے ایمان ہیں الحمدللہ البتہ جو عقیدہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے پھر آپ غور فرمائیں ابھی ہم اکیس وے پارے میں ہیں مکی صورت ہے قرآن پاک کا ایک تھیاہی حصہ آخرت کے بیان پر ہے پھر قرآن پاک کی آخری جو منزل ہے جو صور قوف سے شروع ہوتی ہے اور ورنہ سے وہ آخری منزل چلتی ہے اس کا بھی مرکزی موضوع آخرت ہے کیوں؟ ایک قادی قرآن شروع سے قرآن پڑھتا سمجھتا تفہیم لیتا ہوا آیا ڈوز بھی آگئے ڈونٹس بھی آگئے اب عمل پر کیا شہ اس کو آمادہ کرے گی وہ آخرت کا عقیدہ ہے کل کی جواب دہی کا احساس ہے یہ جواب دہی ہے تو عمل سیدھا ہونے کا امکان ہے اور یہ جواب دہی کا احساس اگر نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑا جرمی بندہ کرے گا ناک پر مکھی بھی نہیں میٹھنے دیں